ٹرکٹ شائکین کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا کھیل ہے جنوبی ایشیا یعنی پاکستان، بارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں یہ سب سے زیادہ دیکھنے جانے والی کھیل ہے اس کھیل کی اپنی ایک تاریخ ہے جو کہ بے شمار یادکار لمحات سے بھری ہوئی ہے لیکن جہاں ہمیں یادکار میچز دیکھنے کو ملے وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کرکٹ میں کئی ایسے مواقع آئے جب اس کھیل پر بہت بڑے دھپے پڑے ان بے شمار انسیننس نے کرکٹ کی ساکھ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں میچ فکسنگ، منشیات کا استعمال، سیاسی احتجاج دنیا کرکٹ نے پچھلے تیس سال میں یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے آئیے آج آپ کو کچھ ایسے ہی لمحات کے بارے میں بتاتے ہیں جب کرکٹ ہمیشہ کے لیے بدل گئی سال دوہزار آٹھ میں آئی پیل کے پہلے ایڈیشن میں کنگز الیون پنجاب اور ممبئی انڈینز میں میچ کھیلا جا رہا تھا سریشانت اور ہربجن سنگ مخالف ٹیموں میں کھیل رہے تھے میچ کے خاتمے کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کو ملا جب میچ ختم ہونے کے بعد دونے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے پڑے تو ہربجن سنگ نے سریشانت کو ایک زردار تھپڑ مار دیا اس واقعی کی کوئی ویڈیو فوٹیج موجود نہیں لیکن تھپڑ کھانے کے بعد سریشانت کو روتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا اس کے بعد دونوں کرکٹرز کو ڈسپنری کمیٹی کے سامنے پیش ہونا پڑا ہربجن سنگ کو پورے ٹارنمنٹ کے لیے بیند کیا گیا جبکہ سریشانت کو بھی اپنا رویہ بہتر کرنے کا کہا گیا دوہزار دین میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کی ٹیموں میں انٹیگا میں ایک ٹیسٹ میچ کیلہ جا رہا تھا اس میچ میں کلن میگرا اور رام نریش سروان میں شدید لفظی جنگ دیکھنے کو ملی اس میچ میں کلن میگرا آگے بڑھا اور رام نریش سروان جو کہ اس وقت بیٹنگ کر رہا تھا کو سیکسول تانے مارنے لگا اس نے اس وقت کے ویسٹ انڈیز کب کے کپتان برائن لارا کو بھی جنسی ترسیق کا نشانہ بنایا سروان نے اس کا جواب تو دینا ہی تھا اس نے میگرا کو کہا کہ وہ اپنی بیوی سے جا کے پوچھے یاد رہے کہ گلن میگرا کی بیوی اس وقت کینسر سے لڑ رہی تھی گلن میگرا کی بیوی پر کیا جانے والے یہ حملہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا میگرا اس وقت سروان کو مارنے کے لیے آگے بڑھا لہٰذا دیگر کلاریوں کو مجبوراں بیچ پچاؤ کرنا پڑا کیون پیٹرسن سیکنگ دوہزار تیرہ چودہ ایشز میں انگلن کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے ہاتھوں پانچ سفر سے عبرتناک شکست ہوئی اس شکست کے بعد انگلش کرکٹ پورڈ نے کیون پیٹرسن کو قربانی کا بکرہ بنانے کا فیصلہ کیا کیون پیٹرسن اس وقت انگلش کرکٹ ٹیم کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا لیکن یہ اس وقت ایک کانٹروورشل فگر بن چکا تھا انگلش کرکٹ پورڈ کے اوفیشلز کے خیال میں کیون پیٹرسن کا ڈریسنگ روم میں بہت برا اثر پڑ رہا تھا ان کے خیال میں اگر انگلش کرکٹ ٹیم کو دوبارہ اٹھانا ہے تو کیون پیٹرسن کو ٹیم سے نکالنا بہت ضروری ہے ظاہر ہے کیون پیٹرسن نے ان الزامات کو سختی سے ریجکٹ کیا اس کے بعد پیٹرسن اور ٹیم کے دیگر کلاریوں میں کئی مرتبہ حوام کے سامنے تلخ کلامی بھی ہوئی اس کے نتیجے میں انگلینڈ کے شائقین کرکٹ نے ای سی بی سے کرکٹ کے معاملات کو مزید شفاف بنانے کا مطالبہ بھی کیا کیون پیٹرسن کا نام کئی سکینڈلز میں آیا کے بھی بنیادی طور پر ساؤت ایفریکہ میں پیدا ہوا وہ انگلینڈ آیا اور انگلش کرکٹ ٹیم میں کلنے لگا لیکن شروع سے ہی اس کا مزاج بہت مختلف تھا شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی ٹیم میں کبھی کسی سے نہیں بنی دو خزار بارہ میں انگلینڈ کی ٹیم جنوبی افریقہ کے دورے پر تھی اس ٹور میں اخبارات میں ایک عجیب خبر آئی یہ خبر یہ تھی کہ پیٹرسن مخالف ساؤت ایفریکن کرکٹ ٹیم کو ٹیکسٹ پیغامات پجوا رہا تھا ان میسیجز میں بہت زیادہ تر ساؤت ایفریکن کپتان کو بتا رہا تھا کہ انگلینڈ کے کپتان انڈریو سکراوس کو کیسے آؤٹ کرنا ہے ان انکشافات نے سب کو ہلا دیا اگرچلی پیٹرسن نے ان الزامات کو رد کیا لیکن انگلینڈ ٹرکٹ بورڈ نے اس کو فورن ٹیم سے نکال دیا یہ تب تک ٹیم سے باہر تھا جب تک سٹراوس کپتان تھا سٹراوس کی ریٹائمنٹ کے بعد جب الیسٹر کو کپتان بنا تو اس نے پیٹرسن کو دوبارہ ٹیم میں شامل کر لیا ہرشل گپس کے انکشافات ہرشل گپس پندرہ سال تک ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے لیے کھیلا دو ہزار دس میں اس نے اپنی کتاب ٹو دو پوائنٹ لکھی اس کتاب کے کچھ کانٹنٹ نے لوگوں کو حیران کر دیا اس کتاب میں گپس لکھتا ہے کہ وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے شراب کا عادی بن چکا تھا اسی وجہ سے اس نے کئی مرتبہ ریہیبلیٹیشن کی کوشش بھی کی ہنسی کرونیے کے میچ فکسنگ کی وجہ سے اس کو چھے ماہ کی پابندی بھی سہنی پڑی لیکن سب سے عجیب بات کچھ اور تھی گپس لکھتا ہے کہ ساؤت ایفریکن کرکٹ ٹیم میں اورگیز کا کل شرطہ اور کئی کرکٹرز ایک ساتھ اورگیز کیا کرتے تھے